بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پیج نمبر 39 پر دیکھئے یہاں پر ایک ٹیبل دیا ہوا ہے جس میں محاورے ہیں تو ہمارا یہاں کہہ ڈیلی یوز شارٹ انگلیس فریسیس چھوٹے چھوٹے جو فکرے ہم انگریزی کے استعمال کرتے ہیں تو ان کے میں نے یہاں پر میننگ لکھ کر کے دیا ہوں اور انہی میننگ کا یوز کر کے پھر ہم نے جو یہاں پر یہ جو شیٹ نمبر 24 ہے اور اس کے آگے جو ہے انہی محاوروں کا یوز کر کے انہی فریسیس یا فکروں کا یوز کر کے ہم نے انسینٹیسس کو بنایا ہے اور اس کا ترجمہ بھی لکھ کر دیا ہے آپ اسے جو ہے مو زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی انگلیس اچھی ہو تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں all of a sudden the walls of the room started shaking shake کا مطلب ہوتا ہلنا اچانک کمرے کی دیواریں ہلنے لگیں I felt a sleep at once میں نے ایک دم نین محسوس کی یا مجھے ایک دم نین آگئی He told me that he did not have any money at all اس نے مجھے بتایا کہ اس کے پاس بلکل پیسے نہیں ہیں I was aware of his intentions میں اس کے ارادوں سے واقف تھا He promised to keep in touch with us when he will be in abroad انہوں نے وعدہ کیا کہ جب وہ بیرون ملک ہوں گے تو ہم سے رابطے میں رہیں گے At times she feels a little better but then again relaxes into old condition بعض اوقات وہ تھوڑا سا بہتر محسوس کرتی ہے لیکن پھر دوبارہ پرانی حالت میں واپس چلی جاتی ہے He is doing quite well in his new business وہ اپنے نئے کاروبار میں کافی امدگی کا مظاہرہ کر رہا ہے We are very good friends and visit each other home at every now and then ہم بہت اچھے دوست ہیں اور بہت مرتبہ ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے ہیں Today we will eat out آج ہم باہر کھانا کھائیں گے یا آج ہم ہوتل میں کھانا کھائیں گے I just want to get rid of him میں بس اس سے جان چھڑانا چاہتا ہوں The doctors all efforts went in vain and the patient could not be served ڈاکٹر کی تمام کوششیں بیکار گئی یا رائے گا گئی اور مریض کو بچایا نہیں جا سکا Did you reach office in time کیا آپ وقت پر دفتر آئے We are in the same boat ہم ایک ہی کشتی میں ہیں یا اس کو دوسرے جملے میں بولیں گے ہم ایک جیسی حالت میں ہیں Please keep in mind that you have promised to bring a new dress برائے کرم یاد رکھے کہ آپ نے ایک نیا لباس لانے کا وعدہ کیا ہے He comes off and on for a chat with me وہ مجھ سے کبھی کبھی بات کرنے کے لئے ملتا ہے Thank you